السلام علیکم ناظرین میرے نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا بہت بڑی خبر میرے پاس اس وقت آ چکی ہے سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جنرل فیض حمید کو گرفتار کر لیا گیا ہے انہیں تحویل میں لے لیا گیا ہے یہ سب سے پہلی خبر جس کا پورا خلاصہ آپ کو دینے جا رہا ہے جنرل فیض حمید پاکستان کے سابق آئی ایس آئی کے سربراہ اور پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ایک ایسے آئی ایس آئی سربراہ کے جس کی حیبت پورے پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے جیسی آئی بھی رہ چکے ہوئے وہ کیوں گرفتار کیا گیا اور ان کا اب کوٹ مارشل ہونے جا رہا ہے ہم اس کی تفصیلات میں آپ کو بتاؤں گا ناظرین لیکن چونکہ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ جو عالمی حالات ہیں بالخصوص ایران جنگ ایران اسرائیل جنگ کے حوالے سے غزہ اور اسرائیل جنگ کے حوالے سے وہ اپ ڈیٹ بھی میں آپ کو دیتا رہوں گا دوسری بڑی خبر یہ ہے کہ روس پہ حملہ ہوا ہے جس کے بعد روس نے یکرین کو اور امریکی اتحادیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کا اعلان کر دیا ہے میں نے آپ سے کہا تھا یہ تیسری عالمی جنگ ہے اوپر روس لڑ رہا ہوگا نیچے ایران لڑ رہا ہوگا ایران کی طرف سے دوسرا بتا دو ایک اپ ڈیٹ یہ آ چکی ہے دوستو روس کے دیئے ہوئے ہتھیار جن کے ذریعے ایران جو ہے وہ اپنے آپ کا دفاع کرتا ہے اور اب وہ اس کی بدولت یعنی ان ہتھیاروں کی بدولت وہ اسرائیل پر حملہ کرے گا اگلے بہتر گھنٹے میں جس میں سے چوبیس گھنٹے گزر چکے پیچھے رہ گئے اٹھالیس گھنٹے روس ایران نے ایک ٹیسٹ کیا ہے وہ ٹیسٹر کیا ہے انہی ہتھیاروں کا استعمال کرتے ہوئے حزباللہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے اسرائیل پر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے وہ حملہ کیا ہے اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں روس نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ہمارے ایلائے ہیں ایلائے سے مطلب کیا اتحادی ہے طالبان روس کے ساتھ مل کے کیا کرنے جا رہے ہیں افغان طالبان کی بات کر رہا ہوں وہ کیا کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ اس ویڈیو میں آپ کو وہی بتانے جا رہا ہوں مگر درخواست آپ سے کیا ہے دوستو اس جنگ میں بہت کچھ ہو رہا ہے اس کی اپڈیٹ آپ کو مینسٹری میڈیا پر نہیں ملے گی یہ واحد پلیٹ فارم ہے جہاں پہ آپ کو تمام خبریں ایک ساتھ ایک ہی ویڈیو میں مل جاتی ہیں آپ کو چار چار پانچ پانچ ویڈیوز دیکھ کے وقت ضائع نہیں کرنا پڑتا میری کوشش ہوتی ہے دن کی ایک ویڈیو ہو لیکن اس میں مکمل تفصیلات آپ کے لیے میں پہنچا دوں تاکہ آپ کا وقت بچ سکے چینل کو سبسکرائب کر لیں یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہمیشہ رہتی ہے دوستو اچھا اب سب سے پہلے آغاز کرتے ہیں لیفٹیننڈ جنرل فیض حمید کو فوج کی تحویل میں ناظرین لیل دیا گیا ہے یہ ایک بہت ایک بڑی خبر ہے اس کی وجہ سے پاکستان کا ایک بہت بڑا نام انٹر سروس انٹیلیجنس یعنی آئی ایس آئی کے سابق سرورہ جنرل ریٹائر فیض حمید پر ازام کیا ہے دوستو اچھا ان کے خلاف پاکستان آرمی ایکٹ کی دفعات کے تحت مناسب انزباتی کاروائی کا آغاز یعنی انہوں نے ادارہ جاتی یعنی انٹر ڈپارٹمنٹل کاروائی جو ہے ان کے خلاف کی جائے گی آئی اس پی آر نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی تعمیل کرتے ہوئے تفصیلی کوٹ آف انکواری کی گئی ہے انکواری پاک فوج نے فیض حمید تھی خلاف ٹاپ سٹی کیس میں شکایات کی درستگی کا پتہ لگانے کے لیے کی ہے یعنی بیسکلی ایک یوں کہہ لیں کہ ٹاپ سٹی ہے یہ ٹاپ سٹی کیس ہے کیا یعنی ان کی گرفتاری کی وجہ بننے والا ٹاپ سٹی جو کیس ہے وہ ہے کیا وہ میں آپ کو بتا رہے ہیں تو دوستو اپریل کے وسط میں انہیں اندھو میڈ آف اپریل جو ہے وہ میڈیا کو سابق ڈی جی آئی سائی کے خلاف اختیارات کے غلط استعمال کے الزامات کی تحقیقات کے لیے ایک میجر جنرل کی سربراہی میں آلہ سطحی انکواری کے قیام کے بارے میں غیر رسمی آگاہی دی گئی تھی اچھا ان کا بتایا گیا ہے کہ جناب کے سپریم کورٹ کے حکم کے بعد اس کیس میں تحقیقات کا حکم ناظرین دیا گیا تھا اچھا اب ٹاپ سٹی کے مالک نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی تھی جس میں انہوں نے جنرل لٹائر فیض حمید پر اپنے اختیارات کے غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا تھا درخواست میں یہ الزام لگایا گیا تھا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو جنرل فیض کے کہنے پر آئی ایس آئی حکام نے سٹی آفس اور ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا مارا تھا یعنی آئی ایس آئی کے کہنے پر انہوں نے جو ہے وہ ایک ہاؤزنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا مارا تھا اس شکایت پر جنرل فیض حمید کے خلاف یہ پروسیڈنگ شروع کی گئی ہے اپنے اگلے بھی لوگ میں یہ پورا کیس میں آپ کو کھل کے بتاؤں گا دوستو ابھی کے لیے آئی ایس پی آر نے کہا ہے کہ لیفٹنل جنرل فیض حمید کو فوجی تحویل میں لیا گیا ہے اور ان کے خلاف فیلڈ جنرل کوٹ مارشل کا عمل شروع کر دیا گیا ہے اچھا جناب خیال رہے کہ گدشتہ دنوں انٹر سروس انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سابق ڈریکٹر جنرل ڈی جی لیفٹنل جنرل ریٹائر فیض حمید کے خلاف انکواری شروع ہوئی تھی اچھا دوستو اب آپ کو میں بتاتا ہوں کہ روس نے کیا کیا ہے اور ایران نے کیا کیا دوستو ہزباللہ نے اب سے تھوڑی دیر پہلے یہ خبر میرے سامنے موجود ہے جناب اب یہ جو کیٹی یوشہ جس کا نام آپ نے تھمنیل پہ پڑا ہے یہ ایک راکٹ لانچہ رہی ہے یہ ایسا راکٹ لانچہ رہی ہے کہ جس کے سامنے اسرائیل کا جو آئرن ڈوم سسٹم ہے وہ بے بس تھا سمجھ نہیں آ رہی کہ راکٹ آ کہاں سے رہی ہے ایسی اس سپیڈ میں راکٹ آتے ہیں کہ سمجھ نہیں آتی ہے اچھا جو کیٹی آشو کا راکٹ ہے اس کی قیمت ہے تین سو ڈالر اس کو گرانے کے لیے جو آئرن ڈوم کا راکٹ ہے اس کی قیمت ہوتی ہے ایک لاکھ ڈالر اور وہ بھی مس کر جاتا ہے یعنی الٹا معاشی نقصان بھی پہنچ رہا ہے اس سائل کو خالی ایسا نہیں ہے کہ صرف اس کی جگہیں برباد ہو رہی ہیں اور یہ اٹیک کیا ہے سب سے بڑی بات ہے جو ہزباللہ نے روسی ہتھیار کا استعمال کرتے ہوئے اس کا نام ہے کیٹیو شاہ اس کا استعمال کرتے ہو جو اٹیک کیا وہ اٹیک اسرائیل کی ملٹری انسٹالیشن پر کیا گیا ہے ان کے فوجی اڈے پہ کیا گیا ہے اور بہت ہی اہم فوجی اڈہ ہے ناظرین جس کو نشانہ بنایا گیا ہے یہ ایک بہت بڑی خبر ہے اس کی وجہ کیا تھی کہ ایران نے اگلے اٹھالیس گھنٹوں میں چکے حملہ کرنا ہے اسرائیل پر لہٰذا اسرائیل کا ڈیفنس میکنزم جو ہے اس کی ٹیسٹنگ ہو گئی ہے اچھا اب ایسا نہیں ہے کہ پورے اٹھالیس گھنٹے گزارنے کے بعد ایران حملہ کرے گا ایران کسی بھی لمحے ہو سکتا ہے اس ویڈیو ختم ہونے کے بعد ایران حملہ کر چکا ہو تو یہ بسیکلی ٹیسٹر تھا جو کہ کامیاب رہا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ ایراک سے امریکہ کو مقمل طور پر نکال دیا گیا حالکہ ایراک سے امریکی فوج بہت سالوں پہلے جا چکی تھی لیکن ابھی بھی وہاں پہ انسٹالیشنز موجودتی ہوتا ہی ہے شام میں اگر آپ میرے وی لاکس فالو کرتے ہوں شام میں پچھلے دنوں شامی مقامی شامی قبائلیوں نے بیشار الاسد کی فوج کے ساتھ مل کے امریکی اڈو پہ حملہ کیا جو کہ شام میں قائم تھے وہ آئل فیلز تیل کے کونے جہاں پہ امریکیوں کا قبضہ تھا ان کو مار کے انہوں نے وہ قبضہ چھوڑوا لیا یہ دیکھتے ہوئی ایراک نے بھی دھمکی دی امریکیوں کو جناب کہ پھٹو یہاں سے نکلو تو آخری امریکی بھی جو ایراک میں موجود تھا اب وہ چھوڑ کے جا چکا ہے جو کہ ایک بہت بڑی فتح ہے ناظرین ایراک کے لیے اچھا آپ آگلا لے لیں آپ جواب جو خبر میں نے آپ کو دینی تھی دوستو وہ روس کے حوالے سے دوستو روس کے قائف پہ ساری روس پہ حملہ ہوا ہے روس کے علاقوں پہ حملہ دوبارہ کیا گیا ناظرین اور ریشن پریزیڈنٹ پیوٹن آج رات کو روس نے ایک ہوتا ہے قوم سے خطاب ایک ہوتا ہے دنیا سے خطاب روس کے صدر نے آج دنیا سے خطاب کرنا ہے اور اس بات کی خبر دی جاری ہے کہ روس ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان کرنے جا رہا ہے پیوٹن ایک بہت بڑی جنگ کا اعلان کرنے جا رہا ہے وہ اعلان کیا ہوگا اس سب کا انتظار رہے گا وہ جو بھی اعلان ہوگا انشاءاللہ اس کی پوری خبر اس کا پورا ترجمہ روسی صدر کے اعلان کا وہ آپ کو اس چینل پر سنایا جائے گا دکھایا جائے گا اور بتایا جائے گا یہاں چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے اپنا خیال رکھئے ناظرین اللہ لین کے بعد موسیقی